ویلے جلائے بم ستر نیالا کے نردیش کے بعد آخر کار چونہ کے گنج پولیس نے اپنے تین پولیس کرمیوں کلاب ایک قدیب وقتہ اور دکاندار کے ساتھ مارکیٹ کرنے اور انہیں عوید نیرود میں رکھ کر پرتاڑت کرنے کے معاملے میں مقدمہ درج کیا اور ان میں برطمان میں آشوک نگر پدست سب انسپیکٹر جیک کشور راجوریہ پولیس کرمی برجیش سنگھ اور نیرج شرمہ شامل ہے جان کر کر اس وقت پچھل سال 8 دسمبر کو کار پارکنگ کو لے کر آشوک جین اور سب انسپیکٹر جیک کشور راجوریہ کے بیچے بیواد ہو گیا تھا بعد میں سب انسپیکٹر نے اپنے دو ساتھیوں نیرج شرمہ اور رجیش سنگھ کو تھانے سے بلالیا اور آشوک جین کے ساتھ پیوس گرگ اور وشال کشبہ کو مارپیٹ کرتے ہو جانک گنج تھانے لے گئے اور انہیں بند کر دیا تھا ماملہ ہے کہ گھڑنا 8.12 کی ہے پولیس میں پدست اپنے شک جیک کشور راجوریہ دوارہ عویت پارکنگ کر فریادی کی دکان کے سامنے جس پر سے بیواد تھا اس کے بعد جیک کشور راجوریہ ایوہم اس کے ساتھی نیرج شرمہ اور رجیش سنگھ دوارہ فریادی گرگ کی مارپیٹ کی گئی اور عویت نرود میں رکھا گیا جس کی فریادی گرگ نے مانی نیالے کے سمجھ پروات لگایا تھا پروات میں مانی نیالے دوارہ دس جون دو رہا تیش کو پلستانہ جنگگنج کو پرستم سوچنا ریپورٹ درست کرنے کے لیے نرزت کیا گیا تھا جس کے بعد پلستانہ جنگگنج دوارہ کوئی کاروائی نہیں کی گئی جب تاریخ دنانک ایک ایک جولائی دوارہ مانی نیالے دوارہ نیت کی گئی تب تیش جون کو پلستانہ جنگگنج نے رات میں راتری میں ایک ایفائیر درج کی ہے